الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین عزیزانِ گرامین السلام علیکم آج ہم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حصیت مدبر زعین بلکہ مدبرِ عاظم کی حصیت سے آپ آج حمل پر گفتگو کریں گے اس دور میں جبکہ تعلیم کا کوئی میعار نہیں تھا اور تدبیر تنظیم ترتیب بے حصیت فن کے کوئی حصیت نہیں رکھتے تھے اجتماعی شعور اور یہ سب باتیں نہ کہیں پڑھائی جاتی تھی نہ سکھائی جاتی تھی ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ساری جندگی سوائے تجارت کے اور کسی کام میں نہیں گلری ایک خاموش تاجر اور بس کبھی سیاست میں حصہ نہیں دیا کبھی اجتماعی کاموں میں حصہ نہیں دیا ہاں بیشرتِ نبوت سے پہلے ایک واقعہ حلف الفضول کا ہے جس میں کوئی لوگوں نے مل کے تہہ کیا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے اہلِ مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لوگ باہر سے آئیں گے ہم ان کا لحاظ کریں گے اکرام کریں گے کسی کا حق نہیں ماریں گے حق مارنے والے کے خلاف مل کے ہم سب جددہد کریں گے وہ ایک بہت خوبصورت قسم کا چارٹر ہے اس دور کا اس میں آپ نظر آتے اور بیشرتِ نبوت سے پہلے چند واقعات اور بھی ہیں خاص طور پر حضرِ اسود جو کعبے میں سیاہرنگ کا پتھر ہے اس کو نصب کرنے کا واقعہ عزیزانِ گرامی یہاں ایک اہم بات آپ کی خدمت میں ارز کر دوں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی شعور آپ کی ذہانت آپ کا تدبر اور پھر عام لوگوں کا آپ پہ بے پناہ اعتماد آپ کو صادق کے لقب سے امین کے لقب سے بکارنے لگ جانا یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ نبی اعلانِ نبی سے پہلے بھی نبی ہی ہوتا ہے وہ مقامِ نبوت پہ سرفراز ہوتا ہے البتہ اس کا ظہور اس کا اعلان اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حکم دے دیا جاتا ہے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چالیس سال کی عمر سے پہلے پہلے کی زندگی اعلانِ نبوت سے پہلے پہلے کی زندگی بھی دراصل نبوت کی زندگی ہے ان معنوں میں کہ آپ سے کوئی غلط کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا آپ ایک بشر تھے ایک انسان تھے لیکن یہ بشریت بہت عجیب ہے یہ انسان ہونا بھی بہت عجیب ہے کہ جاتے ہیں ایک محفلِ موسیقی میں یا لہوالعب کی یا اس قسم کی کوئی محفل اس میں جانے کی کوشش فرماتے ہیں نہیں دا جاتی جا ہی نہیں سکتے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ آپ کی مسلسل حفاظت کر رہا ہے گناہ تو بہت بڑی بات ہے عام نوجوان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہاں تک بھی نہیں پہنچنے دیا جاتا زبان پہ سوائے سچ کے اور کچھ نہیں آتا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے تو بے ست سے پہلے بھی آپ کے بہت سے کام ایسے ہیں جن میں اجتماعی شعور اور تدبر جو ہے وہ اس درجے کا پہنچا ہوا ہے کہ اس دور کے بڑے بڑے جغادری سیاستدان بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اچھا ہی نوجوان نے یہ کیا کر کے دکھا دیا مثلا اب یہ واقعہ ہے حلف فضول مندخار بہت سے لوگ اور تھے لیکن حضر اسود کا واقعہ جو ہے وہ بہت تلچسپ ہے اور حیران کن ہے بارش آئی کعبہ کی عمارت نقصان پہنچا اسے فیصلہ کیا گیا کہ اسے اجسر نو تعمیر کیا جائے کعبہ کی عمارت اجسر نو تعمیر بھی ہوئی مربت بھی ہوئی اب حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نسب کرنا تھا اب ہر قبیلے کی خواہش کے تو ہم کام کریں اصل چودری تو ہم ہیں یہ تو ہمیں کرنا چاہیے اب یہ فاصل فیصلہ نہ ہوا کہ کس قبیلے کے لوگ یہ کس قبیلے کے اثر دار حجر اسود کو وہاں پہ نسب کریں اور معاملہ یہاں تک بڑھا کے تلواروں تک ہاتھ پہنچ گئے اور تلواریں ٹکرانے پہ آ گئی تو آخر فیصلہ یہ ہوا کہ جو شخص کل صبح سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اس کو حکم بنا دیا جائے اب یہ اللہ کے کرنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے لگوں نے دیکھا تو نے کہا کہ امین ہے اور امین کے فیصلے پہ ہم راضی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فیصلہ فرمایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اجتماعی شعور اس زمانے میں بھی اس دور کے بڑے بڑے سیاست دانوں اور مدبروں کے مقابلے میں ہزاروں بنا زیادہ نظر آتا ہے اب ہر شخص یہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے مندخب کریں گی کہا سب سے تم میں سے فلاں آج بھی تم اٹھ کے حضر احسد تونہ سب کر دو آپ نے احسد آپ نے چادر بھی چھا دی اس چادر پہ آپ نے اپنے ہاتھ سے حضر احسد کو رکھ دیا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ تم اس چادر کو پکڑ لو اور اٹھاؤ اٹھا کے وہاں تک لے جاؤ اور بیت اللہ تک سب لوگ وہ اس کام کو کرنے میں شریک اور چادر کو اٹھا کے بالکل انہوں نے نصب کرنے کی جگہ تک پتھر کو لے گئے وہاں سے آپ نے پتھر کو اٹھایا اور بیت اللہ کی دیوار کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ سے نصب فرما دیا اب اس سے کسی قبیلے کو نہ تو کہتری کا احساس ہوا اور نہ برتری کا احساس ہوا سب کو آپ نے برابر کر دیا اور سب مطمئن ہو کے چلے گئے یہ ایک اجتماعی شعور اور تدبر اور سٹیٹسمنشپ کی وہ مثال ہے جو اس زمانے میں نظر نہیں آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانِ نبوت فرمایا تو اکہ دکہ لوگ ایک ایک کر کے دین میں داخل ہونے لگے اور جب پتہ چلا کہ یہ تو ایک نیا دین ہے اور دین بھی ایسا ہے جو ہمارے سابقہ معبودوں کو اسطانوں کو لات کو ازہ کو حبل کو فلان کو فلان کو گھاس نہیں ڈالتا ایک رد عمل شروع ہو گیا اس رد عمل کے نتیجہ یہ تھا کہ ہم سختی شروع کر دی تشدد شروع کر دی اب یہ وہ موقع ہے جہاں پہ اگر ہم غور سے دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت تدبر فراست اور سٹیٹسمنشپ پورے میں راج پہ نظر آتی ایک ایک موقع ایسا ہے جس میں کہ اہلِ قریش قریشِ مکہ اس کوشش میں ہیں کہ مسلمان کسی طرے سے ہمیں موقع دیں اور ہم ان کو تحسنہ حس کر دیں ان کو وجود ہی ان کو ہم ختم کر دیں اور سب سے زیادہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رویہ اختیار فرمایا کہ کسی موقع پہ بھی آپ نے تصادم کی نوبت نہیں آنے تھی ایسے مواقع تھے کہ آپ بدلہ بھی لے سکتے تھے آپ سختی بھی کر سکتے تھے اور نہیں تو خاموشی سے دہشتگردی کی جا سکتی تھی بہت سے لوگ قتل ہو گئے ان کے تشدد ہوا تشدد کا جواب تشدد سے کسی نہ کسی شکل میں چوری چھپے دیا جا سکتا تھا آپ نے نہیں کیا تیرہ سال کی مدت میں آپ نے جو کچھ صحابہ کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ مظلومیت برداشت کرنا ہے ظلم کو برداشت کرنا ہے مظلومیت کو اختیار کرنا ہے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دینا ہے حد یہ ہے کہ ایک شخص تنہا کھڑا ہوا شور مچا رہا ہے اے اہل مکہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی دیکھو تمہیں قتل کرنے کی تمہارے خلاف جنگ کی سالشیں کر رہے ہیں وہ اکیلہ آدمی ہے شور مچا رہا ہے اس اکیلے آدمی کا موں بند کیا جا سکتا تھا اور اہل مدینہ جو کہ آئے ہوئے تھے حضور سے معاہدہ کر رہے تھے بیٹ کر رہے تھے کہا یا رسول اللہ اگر ہمیں موقع دیں ہم سترہ اسی آدمی ہیں ہم کل اپنی درواروں کے چہہزہ ان کو دکھا دیں آپ افرمائے مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی جندگی کے تیرہ برس میں کس قدر پر امن رہ کے کس قدر صبر تحمل اور فراست سے کام دیا قریش کا ہر موقع پہ یہ منصوبہ تھا کہ شر انگیزی ہو مسلمانوں کو بھڑکا دیا جائے مٹھی بر ہیں کسی طور یہ ایک مرد بے اکٹھے ہو کہ ہمارے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائیں سب کو ایک ہی مرد بے ختم کر دیا جائے کوئی ایسا بہانہ مل جائے کہ ان سب کو ہم قتل کر رہے ہیں پسادم کی نووت آ جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تیرہ برسوں میں کہیں بھی تسادم کی نوبت نہیں آنے لیں اور اپنی اس پونجی کو یہ سب حضرات جن کی کہ آپ نے تیرہ برس تک آپ نے تربیت فرمائی ان کو تیار کیا ان کو حفاظت کے ساتھ آپ مدینہ منورہ تک لے لیں یہ فہم و فراست کا اور تدبر کا کمال ہے عزیزانی گرامی آپ غور کریں کہ جس سکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں یہ وہ موقع ہے جو کہ انسانیت اور دنیا شر کے اعتبار سے بدترین درجے پہ پہنچ چکی تھی انسان نوے فیصد سے زیادہ تعداد میں غلام تھا قتل و غارت ایک قانون تھا جو جس کو لوٹ لے جو جس کو غلام بنا لے وہ اس کو غلام تسلیم کر لیا جاتا تھا کسی جاتے ہیں قافلے کو لوٹ لیں عورتوں کو الانڈیاں بنا لیں مردوں کو غلام بنا لیں مال لوٹ لیں آپ کا ہو گیا ایک جنگل کا قانون اور ایک شخص تنہا تنے تنہا وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور سب سے زیادہ مخالفت ان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے جن سے امید تھی کہ وہ تائید کریں گے اہل کتاب احبار رہبان بڑے بڑے دیندار لوگ بڑے بڑے بزرگ لوگ جو پہچان سکتے تھے اور انتظار میں تھے کہ ہاں اللہ کا ایک رسول آئے گا سب سے زیادہ مخالفت انہی لوگوں نے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا جواب مخالفت سے نہیں دیا ان کے الزامات کا جواب نہیں دیا بلکہ سیدھے سیدھے جو دین کی دعوت تھی آپ بہت آرام سے وہی دیتے چلے گئے ان کے الزامات ان کے حملے ان کی اوچی حرکتیں ان کے پروپیگنڈے شاہر ہے سہر زدہ ہے باپ بیٹوں کو جدا کر دیتا ہے شاعر ہے کاہن ہے مجھے نے کیا کہا کسی بات کا آپ نے جواب نہیں دیا اور بہت خاموشی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے چلے گئے ہیں اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت آہستہ آہستہ پھیلتی چلی گئی دور دور سے لوگ آتے چلے گئے اس میں داخل ہوتے چلے گئے واپس جا کے اپنے قبیلوں میں دین پھیلانے لگے اور مکہ میں بھی ایک خاندان پھر دوسرا خاندان پھر تیسرا خاندان ایک ذہین آدمی پھر دوسرا نوجوان پھر تیسرا جانسار شوں ایک جمعیت بنتی چلی گئی اور اس جمعیت کی آپ نے حفاظت کی ہے اور جہاں جہاں جن کے لیے زیادہ خطرہ محسوس ہوا ہے ان کو مکہ سے باہر بھیجے میں تم ابشا چلے جاؤ اور آخر کار آپ نے سب کو مدینہ بھیج دی جو جو جا سکتے تھے جانے کے لائق تھے اور اہم بات عزیزانِ گرامی آپ آخر میں گئے کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ اچھا سب خط و حفاظت میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کی جو مرید ہو گئے مسلمان ہو گئے اور جنہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا ان کے ساتھ آپ تو چلے گئے مدینہ ملہ بلا میں اور باقی مسلمانوں کو مکہ میں چھوڑ گئے ایسا نہیں کیا ہے بلکہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کا حکم بہت پہلے دے دیا لوگ ایک ایک کر کے دو دو کر کے گروہ میں انہوں نے جانا شروع کر دیا اور تقریباً سب سے آخر میں آپ تشریف لے گئے تاکہ جو زیادہ سے زیادہ خطرہ ہو سکتا تھا وہ آپ کی ذات کو آئے کسی اور کو نہ آئے مدینہ منورہ جانے کے بعد کائے پلٹ گئی اس لیے کہ اہل مدینہ تو منتظر تھے اور آپ کے وہاں مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے ایک سال پہلے سے وہاں مصب بن ممیر دین کے تبلیغ کر رہے تھے گھر گھر میں اسلام پہنچ چکا تھا آپ جب مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو کل مہاجرین کی تعداد ایک سو تیس کے قریب بنتی ہے لیکن اہل مدینہ بہت بڑی تعداد میں اسلام قبول کر چکے تھے یہی وجہ ہے کہ ایک دیر سال بعد جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو تعداد تین سو تیرہ کی ہے تعداد خاصی بڑھ گئی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی مدینہ منورہ جا کے بحثیت ایک سربراہ مملکت کے آپ نے جو شہری زندگی کا نظام مرتب کیا ہے اور جس طرح سے آپ نے اس شہر میں جو کہ ہر وقت دہشتگردی کا مرکز بنا ہوا تھا وہاں پہ اور سے خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں یہود ان کو آپس میں لڑاتے تھے یہود ان کا مالی استحصال کرتے تھے ان کی ہاں ایک جنگ ہے جو سو سال سے بھی زیادہ وقت گزار گئی تو یہ ایک دہشتگردی کا علاقہ بنا ہوا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آگری سے سب کو آپ کی عظیم شخصیت کے اندر ایک پناہ مل گئی ایک رہبر مل گیا ایک پیار اور ایک محبت کا مرکز مل گیا رحمت کا سرابہ مل گیا ہر طرف امنی امن ہو گیا خطرہ تھا اس بات کا کہ وہ جو دہشتگردی پہلے سے چلی آ رہی تھی اس کو پھر سے نہ جاری کر دیا جائے اور سب خزرج کے بھارا قبائل تھے مستقل آپس میں لڑتے رہتے تھے اور یہود اس میں شرارت کر کے ان کو ان کے خلاف ان کو ان کے خلاف اکسا کے لڑاتے رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی ایسا بندوبست کیا کہ اس لڑائی جھگڑے کا کوئی امکان نہ رہا یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان باتوں کی آج کل ضرورت ہے ہمیں پھر سے ضرورت پڑ گئی ہے ہم پھر سے اور سے خزرج بن گئے ہیں ہمارا یسر پھر سے دہشتگردی کا شکار ہو گیا ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل جاتے ہی جو فرمایا وہ تو یہ کہ مسجد بنائی مرکز سب کے مل بیٹھنے کا مرکز پہلے مسجد قبا میں بنائی پندر دن وہاں قیام فرمایا اس کو مسلمانوں کا ایک خوبصورت مرکز بنا لیا مضافات مدینہ میں وہاں سے آپ تشریف لائے مدینہ منقرہ میں آتے ہی یہاں ایک مسجد بنا لی یہ آپ کا ایک سیکریٹیریت بن گیا پانچ مرتبے مسلمان یہاں جمع ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے آپ سے گفتگو کرتے تھے آپ سے سوالات کرتے تھے اور آپ کی تبلیغ کا بنیادی طریقہ یہ تھا کہ خدبہ تو آپ جمعہ کے جمعہ دیتے تھے لیکن آپ کی سوالات و جوابات کا معاملہ یہ ہر وقت جاری رہتا تھا اور اس کے لیے دو وقت آپ نے مخصوص کر رکھتے تھے ایک صبح کی نماز کے بعد یہ دربار نبوی کا خاص وقت صحابہ اکرام بیٹھے رہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہوتے تھے حضور سے لوگ سوالات کرتے تھے ایک اصل سے مغرب تک کا وقت عام طور پر یہ بھی آپ لوگوں کے سوالات و جوابات کے لیے مخصوص فرما دیتے تھے اس لیے ان اوقات میں نوافل سے منع فرما دیا کہ یہ وقت تعلیم و تدریس کا ہے تعلیم و تربیت کا ہے اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے جس وقت بھی ہوتے لوگ مستقل آپ سے سوالات کرتے رہتے اور جوابات آپ عطا فرماتے رہتے اور وہ ریکارڈ ہوتے رہتے اور ہمارا دین کا لٹریشر مکمل ہوتا چلا جاتا عزیز آنگران یوں آپ نے صحابہ کی تربیت کا ایک بندوبست فرما دیا اور اس لیے میں اپنے علماء حضرات سے بزرگوں سے دوستوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ نماز جمعہ کے بعد بھی عام ایام میں بھی سوال و جواب کی نشستیں رکھا کریں تاکہ ہمارا نوجوان بپھر گیا اس کے ذہن میں بہت سوالات ہیں بغاوت ہے وہ بیچارہ سوال کرتے ہوئے ہمارے فتوے سے ڈرتا ہے اس کو کہہ لیجئے کہ ہم کوئی ہمارا فتوہ بطا نہیں دیں ہمارے پر سوائے پیار و محبت کے اور کچھ نہیں ہے غلط بات کو ہم غلط بھی کہیں گے تو ہماری دشمنی غلط بات سے ہے غلط بات کہنے والے سے نہیں ہے داکٹر وہ ہوتا ہے طبیب وہ ہوتا ہے جو مرض کا مقابلہ کرے مرض سے دشمنی رکھے مریض سے نہیں اس لیے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ کھل کے ہمارے ساتھ آئیں ہم سے گفتگو کریں ہم سے سوالات کریں دائیلوگ کریں حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا ایک فلسفہ کے تعلیم یہ سیر میں دیکھتا ہوں کہ سوپرات کا بھی یہی طریقہ تھا وہ بھی لوگوں کے ساتھ گفتگو سوال و جواب طریقے سے کیا کرتا تھا تو میں اس کر رہا تھا کہ سب سے پہلے حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی جو تعلیم کا مرکز بن گیا تربیت کا مرکز بن گیا سیکریٹریٹ بن گیا وفود کے ملنے کی جگہ بن گیا اور حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس شورا بن گئی حافظ کے مشوری کی جگہ بھی بن گئی ایک بہت بڑا مقام جہاں سے کہ دین کی روشنی پوری دنیا کی طرف بڑھنے لگی یہی پہ آپ نے ایک اور کام کیا اور اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مدبر شخصیت اس دنیا کی تاریخ میں آج تک نہیں آئی آپ نے ایک نظام پائم کر دیا اسے نظام معاخات کہتے ہیں بھائی چارے کا نظام اس میں یہ کہ مہاجرین آئے بچارے لوٹے پٹے انسار ہیں یہ بچارے وہاں کے رہنے والے ہیں اب انسار مہاجرین کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اونسی ناک والے ہیں آسانی سے مدد قبول نہیں کرتے آپ نے ایک نظام بنا دیا ایک مہاجر ایک انساری بھائی تو اس کا بھائی ہے اور بلکل اس طرح سے بھائی جیسے کہ سگے بھائی ہوتے ہیں یا براست میں بھی شریک ہو جاؤ گے تو یوں آپ نے ایک نظام معاخات بھائی چارے کا نظام بنا دیا کچھ قریباً پینتالیس مہاجرین کو پینتالیس انساریوں کا آپ نے بھائی بنا دیا اور وہ سچ مچ کے سگے بھائی بن گئے اس لیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ تُو فلان کا بھائی ہے تو اب سگے بھائی کا رتبہ بھی اس کے مقابلے میں کم ہو گئے تہل گیا یہ ایک نظام معاخات تھا اس سے اس بات کا انکان تو باقی نہ رہا کہ یہود یا منافقین یا کوئی طبقہ مسلمانوں کے اندر خلفشار پیدا کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے ساتھ محاضرین کو انسار کے ساتھ یا انسار کو انسار کے ساتھ یا عوض کو خضرج کے ساتھ آپس میں لڑا سکے اس کا کوئی انکان آپ نے باقی نہیں شورا اس موضوع کو ہم انشاءاللہ جائی رکھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العرب موسیقی موسیقی